پاکستان کا نمبر وان بیٹل ریپر پنڈی فائنیسٹ اور خود کو ون مین آرمی کلیم کرنے والے آرٹس نے ایک ڈوو بنائیا اپنا لیبل لانچ کیا اپنے چینل پہ ایک لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ کر کے کیوں اس ٹیپر نے آج ریپ چھوڑ دیا اور کیوں اپنا چینلی سیل کر دیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں فاہد ہمائیوں اے کے اے فادی کے بارے میں فاہد ہمائیوں میڈل کلاس فیملی کے ایک لڑکا اپنی ٹویلت کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹوانٹی سکسٹین میں ریپ میوزی کو تھوڑا سیریس لیتا ہے اور ٹوانٹی ایٹین میں پرفیشنلی گانے ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے ٹوانٹی فیفت نومبر ٹوانٹی ایٹین کو لاہور میں دے سی بیٹلی کے دنگل ٹو میں نومولوجی کے ساتھ بیٹل کرتا ہے اور اپنی رائٹنگ اپنے کونفیڈنس اپنے شاپ مائنڈ آن ٹائم پنچ لائن اور ریفرنسے بیٹل کے تینوں راؤنڈز میں اپنے 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 اینڈ کو نہ صرف ٹف ٹائم دیتا بلکہ وین بھی کرتا ہے اور بیٹل سے سب کی اٹینشن بھی گراب کر لیتا ہے تو بھی سوچ رہا ہوگا یار آخر کس سے پڑ گیا پالا تو بھی ماما سے جا کے بولی مجھے کیوں نکالا فادی کے کریئر میں بہت ساری کونٹروورسز ہوئی ہیں چاہے وہ ریپ ڈیمن کے ساتھ ہو ملیری بوئیس کے ساتھ ہو یا پھر ینگ سٹنرز سب کے ساتھ فادی کی بیف ہو جگی ہے فادی کا بیٹل وائرل ہونے کے بعد ریپ ڈیمن نے فادی کو کلاب کے لیے اپنے سٹوڈیو انوائٹ کیا تھا تو فادی ریپ ڈیمن سے ملنے ان کے سٹوڈیو بھی گئے تھے اور اس کے دو دن بعد ہی فادی نے گانے کا ڈیمو بھی ریڈی کر لیا تھا لیکن ریپ ڈیمن نے بعد میں ان کو ریپ ڈیمن نہیں دیا فادی نے یہ چیز ریپ ڈیمن کو ڈس کرتے ہوئے اصلی چہرہ ٹریک میں ریویل کی ہے تو اسے ریپ ڈیمن کو کیو این اے میں پوچھا گیا کہ فادی والا معاملہ کلیر کرو تو ریپ ڈیمن کا کہنا تھا جو معاملہ تھا اس نے خود بنایا بیف خود شروع کیا خود ڈیسز بنائے اکیلا کھیلا اکیلا فرسٹ آیا گوڈ فور ہیم آئی نیور کلیرڈ اور ایکسپلینڈ می سائیڈ آف سٹوری کیونکہ میں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا تو ریپ ڈیمن کی سٹیٹمنٹ کو لے کر فادی نے بھی ایک انٹرویو میں بات کی تھی یار سین یہ تھا کہ جو پہلا میرا ٹریک تھا نا ڈیس ٹریک جو تھا اصلی چہرہ کے نام سے اس میں لائک میں نے سب بتایا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے میں نے ڈیس کیا اور کیوں کیا اس کے بعد لائک میں نے پراپر کسی ٹریک میں بھی نہیں کیا میرے خیال میں اسے ڈیس لائک سبلیمینل شوٹس لیاں اس پر اس کے علاوہ میں نے لائک اس طرح ڈیس نہیں کیا لیکن پھر ہاشیم بھئی کہیں دیمن سے ملے تھے مجھے ہاشیم بھئی نے بتایا کہ یار یہ بھی غلط قیمی تھی تم لوگوں کے درمیان تو لائک اس کو ختم کرنا چاہیے اتنا سین نہیں بڑھانا چاہیے تو بس مجھے بھی لگا کہ لائک تھی کہ ختم کر دینا چاہیے پھر میں نے بھی سٹوری لگا دی کہ اب چلی سینز ہیں اس بندے کے تک کوئی مطلب ایسا سامان دانے دین آتی افادی اور ملیر بوئیس کی بیف جو کہ بول جانی کی وجہ سے شروع ہوئی تھی 15 نومبر 2019 کو بول جانی نے سنی خان دورانی کے لیے ایک ڈس ٹرائک ڈروپ کیا تھا ریم پیج جس میں بول جانی نے راول پنڈی سٹی کا نیم ڈروپ بھی کیا تھا تو اس چیز کا ریپلائی کرتے ہوئے فادی نے دو دن بعد 17 نومبر کو گے ٹاؤن ڈس ٹرائک ڈروپ کیا تھا دین 20 نومبر کو ملیر بوئیس کی طرف سے ٹانگیں چھت سے ڈرائک آتا ہے اور اسی طرح حمزی، فادی اور ملیر بوئیس کی طرف سے ڈس ٹرائک ڈروپ ہوتے رہتے ہیں ایون سیویج اور سپر ڈوپر سلطان لائیو آ کر فادی کے ڈس ٹرائک پر یکٹ بھی کرتے ہیں اور ملیر بوئیس فادی کے رائٹنگ سٹائل کو لے کر ان کو بیسک بولتے ہیں جو کہ سین میں فادی کی مجھ پر نیگٹیو ایمپیکٹ ہے جس کو فادی نے ایک دفعہ کلیر بھی کیا تھا اب یہ لوگ کہتے ہیں بیسک اب ایک بندہ جس کو وہ مانتے ہیں صلاح انجون وہ بندہ کلائپ کر رہا ہے کسی وجہ سے کارہ رہا ہے کلائپ میں بیسک ہوں پانچ بندے آگے بیٹ پر ایک بندے کو ریپلائی دے رہے ہیں میں بیسک ہوں ملیر بوئیس کی بیف کے دوران فادی چین کے اور سنی خان دورانی کو بھی گے ٹاؤن ٹریک میں ڈسک کر چکے ہیں تو جب آپ اپنے سین کے ویل ناؤن آرٹسٹوں کو ڈسک کرو گے تو فینس کی طرف سے ہیٹ ضرور ملے گا لیکن اسی دوران فادی کو ایک اپرچونٹی بھی ملی تھی جو کہ فادی نے اویلنی کی اور وہ اپرچونٹی تھی تلانجم کا کلائب خاور ملک غم ٹریک میں فادی اور تلانجم دونوں کو فیچر کرنا چاہ رہے تھے جس پہ تلانجم بھی ایگری تھے لیکن تلانجم کا موقف تھا کہ فادی ملیر بوئیس کے ساتھ اپنی بیف سکواش کریں دین وہ اپنا ورس دیں گے لیکن فادی نے یہ چیز ایکسپٹ نہیں کی انجم اور لیڈا آرہا تھا کلائب ٹریک کا نام تھا غم مجھے خاور بھائی نے کہا جی اس طرح ایک بیٹ ہے میں تمہیں بیجتا ہوں تو اس پہ کچھ ورسز چاہیوں گے نے مجھے بیجا بیٹ مجھے سمجھے میں نے کہا ٹھیک میرے ورسز پڑے ہوئے تھے میں نے کہا اوکی ہے سین اس پہ میں کار دوں گا انہ نے کہا اوکی ہے پھر نیکس دے انہوں نے مجھے کہا کہ میں انجم سے پوچھتا ہوں انجم اگر اس پیڈ پہ اپنا ورسز دیتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک آپ کر لیں کون بندہ ہے جو اس کے ساتھ کلاب نہیں کرنا چاہے گا انجم کے ساتھ انہوں نے پوچھا انجم نے کہا جی مجھے ورسز دے جیں خابر بہن نے اسے ورسز دے جیں اسے پساند آیا ٹھیک ہے اور اس نے کہا ٹھیک ہے کلاب ہو گا لیکن اسی دوران ادھر سے گانا آگیا ملیر والی سائٹ سے جس میں مجھے لائٹ سمیگ ڈیس کیا ہوا تھا جو لسنرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سی لائن کس پہ ہے ٹھیک ہے میں بھی سمجھتا ہوں کون سی لائن کس پہ ہے اب میں ڈبل فاس گیا اب مجھے اس ٹریک کا بھی جواب دینا تھا کیونکہ میرے فینس کہہ رہے تھے کہ بھئی جواب آنا چاہیے اب اتر سے انجم والی سائٹ سے کلاب بھی کرنا تھا خابر بھئی نے کہا اگر تو ریپلائی دے گا تو ذائب سی بارے پھر کلاب نہیں ہوگا کیونکہ وہ انجم کے بوائس ہیں میں نے کہا اب اگر میں جواب نہیں دیتا تو میری جو فین بیسہ وہ ہرٹ ہوگی تو مجھے اس نے بہتر لگا یہی جواب دینا پھر میں نے برنول ٹریک نکالا ٹھیک ہے پھر نیکس دے خابر بھئی کو انجم کا میسی جائے انجم نے کہا کہ نہیں وہ میرے بوائس ہیں پہلویں کے سارمستہ ختم ہوگا اس کے بعد ہی پھر کوئی کلاب کا سیم بنے دین پنڈیے کے شوٹ کے دوران او سی ال اور تلہ یونس نے آپس میں کانٹیکٹ کر کے فادی اور ملیر بوائس کا بیف ختم کروا دیا تھا جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے فادی نے آئی جی ٹی وی پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو او سی ال بھائی نے ان سے بات کی تھی یونس بھائی سے یونس بھائی نے بھی یہ کہا کہ یار یہ تو بچوں ہاری ارگت ہیں یہ تو کافی پرسنل جا رہا ہے نہیں جانا چاہیے میں اپنے بوائس کو بھی سمجھا دوں گا آپ اپنے بوائس کو سمجھا دیں کوئی در سے اب حل چل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو کچھ مہینوں کے بعد سیویج کا تلہ یونس کے ساتھ ایک ٹرائک آتا ہے الزام جس میں سیویج نے اگین فادی کو سبلی ملل ڈسک کیا تھا بر تلہ یونس کا ورس نورمل تھا تو یہ چیز تلہ یونس کے فینز کو بھی سہی نہیں لگی کہ ٹی وائے ایک بیف قتم کروا کے بعد میں اس گانے میں کلاب کر رہے ہیں جس میں سیویج نے فادی کو ڈسک کیا ہے تو اسے رلیٹیڈ تلہ یونس نے ایک فین کو ریپلائی بھی دیا تھا تو الزام ٹریک کا ریپلائی کرتے ہوئے فادی نے غرق ٹریک ڈراب کیا تھا لیکن 2021 میں نیو یر پر فادی نے ایک ٹریک ریلیز کیا تھا گری بوائیڈ جس میں فادی نے وائے ایس کو ڈسک کیا تھا لیکن فادی کو بہت زیادہ ہیٹ مل رہا تھا کہ وائے ایس کو انہوں نے بلا وجہ ڈسک کر کے اپنی ایمج خراب کی ہے تو ریپلائی میں فادی کا کہنا تھا کہ اگر آپ ایک بیف ختم کروا رہے ہو دین اس گانے میں کلاب کر رہے ہو جس میں مجھے ڈسک کیا جا رہا ہے تو اتنا پاگل کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ دوسرا آرٹسٹ کس کو ڈسک کر رہے ہیں اور جس کا کام یہ نہیں ہوتا بھائی میرے کل کے بچوں کو ہلا شیری دینا سمجھ مجھے بھی سب آتی ہے زبان بہت چیز ہوتی ہے باقی جس نے جو سمجھنا سمجھے اٹلیسٹ غلط سے ہی میں فرق کرنا سیکھو اس کے علاوہ بھی فادی کی اپنے ہومیز کے ساتھ کونٹرو ورسیز ہو چکی ہیں چاہے وہ ان کے اپنے ڈوو ینگ ریبلز کے ہمزیوں خاور ملکوں یا پھر ہاشی منواز لیکن وائی ایس کو ڈس کرنا فادی کو تھوڑا مہنگا پڑ گیا تھا بیکوز پاکستان میں آلموسٹ 80% ہیپ ہاپ کی اوڈینس وائی ایس کو سپورٹ کر دی ہیں اور 20% ہی فینس نیوٹرل ہیں تو وائی ایس کے فینس نے فادی کی بیہیوئر کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا تھا اور اسی اس کا افیکٹ فادی کے کریئر پہ اتنا زیادہ پڑا کہ 2021 سے پہلے جہاں پہ ان کے ہر گانے پہ ایک لاکھ سے دو لاکھ ویوز ایزیلی آ جاتے تھے وہیں پہ ان کو 50 کے ویوز بھی نہیں آ رہے تھے اسی دوران فادی ہر طرح کے ٹریکس دے رہے تھے ٹرائپ جن میں سے کچھ بہت اچھے گانے بھی تھے اور سب سے امپورٹنٹ تھا اردو الفابیٹک ریپ جو کہ پاکستان میں فرس ٹائم کسی آرٹس نے پروپر طریقے سے الفابیٹک ریپ کیا تھا لیکن فادی کو وہ ریسپیکٹ نہیں مل رہی تھی جو وہ ڈیزرو کرتے تھے اور فادی کو سب سے بڑا لوس یہ ہوا کہ فادی اپنے کافی گانوں میں یوٹیوب کی بیٹس یوز کر رہے تھے جس پر انہیں کوپی رائٹ کلیم آ جاتا تھا اور وہ یوٹیوب سے کچھ بھی ارنی کر رہے تھے ایون کوپی رائٹ کی وجہ سے ان کے گانے سٹریمنگ پریٹ فارم پہ بھی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہے تھے لیکن جب فادی نے پاکستانی پرڈیوسرز سے میوزک پرڈکشن کروانا شروع کی تو ان کے ویوز اتنے زیادہ ڈاؤن ہو گئے تھے کہ ان کو کوئی بھی بینیفٹ نہیں مل رہا تھا تو اوویسلی ایک آرٹسٹ ڈپریشن میں جائے گئی بہت سارے آرٹسٹ سین میں موسٹ ایٹڈ ہونے کے باوجود بھی ان کو اتنی زیادہ ہائپ مل جاتی ہے کہ انہوں نے خود بھی کبھی سوچا نہیں ہوگا اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ایم سی سٹین ہے جسے 2018 میں فینز اس کے لک اور ریپنگ سٹائل کی وجہ سے ایلین بولتے تھے ایمی وے اور ایڈیوائن کو ڈس کرنے سے لے کر ممبل ریپ کرنے تک سٹین کو بیک لیش ملتا تھا بٹ آج وہی ایم سی سٹین بگ بوس کی وجہ سے ڈی ایچ اچ میں موسٹ ہائپڈ آٹسٹ ہے اس کے پیچھے ایم سی سٹین کی مینجمنٹ ٹیم ہے جنہوں نے اس کی ہر نیکٹیف چیز کو پوسٹی وے میں دکھایا بٹ فادی کے کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بیکوز فادی کے پاس کوئی بھی مینجر نہیں تھا جس کی وجہ سے فادی کو سال میں مشکل سے ایک دو شو ملتے تھے تو اگر آپ سالوں سے ایک فیلڈ میں اپنا ہنڈر پرسنٹ دے رہی ہو اور وہ چیز آپ کا سورس آف انکم نہ بنے تو ڈیس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جس کو لے کر فادی نے اپنے لاسٹ انٹرویو میں بھی بات کی تھی میں سات سالوں سے کر رہا ہوں لیکن وہی بات ہے کہ صرف پھالیوں سے کوئیٹ نہیں بڑھتا دیگا تو بندے کو کچھ کرنا بھی بڑھتا ہے اور وہ دونوں چیزیں سال منٹین کرنا بھی مشکل ہوتی ہے ایک پرسنل لائف اور ایک پروفیشنل لائف تو پروفیشنل لائف کی وجہ سے پرسنل لائف نہ کافی ایک 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 کٹی ہے تو بس اللہ بھائی مند نائے رکھیں انڈ فادی نے یوٹیوب چینل ٹوانٹی 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 ٹو سکس پلس یئرز آف ہارڈ ورک ڈیٹرمنیشن اینڈ ڈیس اپوائنٹمنٹ تینک یو فور سٹیکنگ بائی مائی سائیڈ فرسٹ وان فروم دا سیٹی تو گیٹ ہنڈرڈ کے مائل سٹون بٹ ناؤ آئی تینک اٹس ٹائم تو لیو الویدہ کلاکار کو دفن کرنے کا وقت آگیا ہے تو فادی کا لاسٹ ٹائک آنے کے کوئی چانسیس تو نہیں ہے لیکن فادی کے ایک ہومی ایم ڈی نے ریسنٹلی فادی کے بارے میں بولا تھا آرٹسٹ ہیں آجائے گا واپس لکھ لو تو سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ کس طرح ایز آرڈینس ہم نے ایک آرٹسٹ کو اس کی لائف میں فیل کی ہے لیکن بیسٹ آف لک تو فادی ان فیچر آپ جو بھی کرو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ